پاکستان اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان افغانستان کی طالبان حکومت نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں طالبان کے درجمن عبدالقہار بلخی نے گزشتہ روز ایکس پر لکھا کہ امارت اسلامی افغانستان کا افغزارت خارجہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان حالیہ تشدد اور تناؤ کی انتہائی تشویشناک سمجھتا ہے اور دونوں ہمسائے ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں یاد رہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات اچانک شیدہ صورت اختیار کر گئے جس نے نہ صرف حتے بلکہ اس سے باہر کے ممالک کی توجہ بھی حاصل کی ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی حلاوزی کی جس کے بعد پاکستان نے اس کا برپور جواب دیا دو روز کے درمیان کیا ہوا کیا حالات و واقعات پیش آئے صورت حال نے کیا روخ اختیار کیا اس کا خلاصہ یوں ہے سونہ جنوری کو علیہ الصبح ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود میں حملے کے نتیجے میں دو معصوم بچے شہید اور تین بچیاں زخمی ہو گئی دفتر خارجہ نے پاکستان کی فضائی حدود کی حلاف ورزی کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایرانی نازم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا ملک کی سیاسی قیادر کی طرف سے ایران کی اس حملے پر اظہار مضمت کیا گیا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ ایران کی جانب سے فضائی حدود کی حلاف ورزی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں سترہ جنوری کی شام پاکستان نے ایران سے صفیر واپس بلانے اور تمام آلہ سطح گیت اور بادلے معتل کرنے کا اعلان کیا ساتھ ہی پاکستان میں ایران کے صفیر جو اس وقت ایران میں ہی تھے ان کو بھی پاکستان واپس آنے کا کہہ دیا ایرانی وزیر خارجہ حسین عبداللہیان نے ڈیووس میں ورلڈ ایکنومک فارمز کی سائی لائنز پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حملوں میں پاکستان کی کسی شہری کو نہیں بلکہ ایرانی دہشتگرڈ روپ جیش العدل کو نشانہ بنایا گیا بودھ کی رات کو نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے ایرانی ہممنصب حسین عمیر عبداللہیان کو ٹیلی فونی رابطہ کیا جس میں پاکستان میں ایران کے حملے کے حوالے سے توادلہ حیال کیا گیا اٹھانہ جنوری کی آلہ صبح پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی حلاف ورزی کے اٹھائے اور تالیس گھنٹے سے بھی کم وقت کے اندر ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جس میں متعدد دہشتگرد جہنم واصل ہوئے دفتر خارجہ کے مطابق دہشتگردانہ سرگرمیوں کی مصدقہ معلومات کی روشنی میں یہ اپریشن کیا گیا آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایران میں بلوچستان لیبریشن آرمی لیبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں پر نشانہ بنایا گیا ایران نے دعویٰ کیا کہ حملے میں تین ہوا تین چار بچوں سمیت نو افراد تمام گیر ایرانی مارے گئے پاکستانی نازم الامور کو ایرانی وزارت خارجہ طلب کیا گیا نگران وزیراعظم اور وزیر خارجہ کا گیر ملکی دورہ مختصر کرنے کا فیصلہ سامنے آیا چین کی جانب سے پاکستان ایران کے دنمیان سالیسی کی پیش کش کی گئی امریکہ نے پاکستان ایراک اور شام میں ایران کے حملوں پر اظہار مزمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران نے تین ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے افغانستان اور روس کی جانب سے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان کی فوج دنیا میں وہ واحد فورس ہے جو تنازے میں پہل نہیں کرتی لیکن اگر دشمن پہل کر دے تو پھر پاک فوج کے بہادر جوان دشمن کو ٹھکانے لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے یہ وہ فوج ہے جو دشمن کو سرپرائز دیتی ہے پھر دشمن کو ایسی چائے پلاتی ہے کہ دنیا بھر میں دشمن فینٹیسٹک ٹی کے تانوں سے بوکھلا جاتا ہے ایران نے دو روز قبل بلوچستان کے علاقے میں میزائل اور ڈرون حملے کر کے دو بچوں کو شہید کیا اور تین کو زخمی کر دیا تھا پاکستان نے بلوچستان کے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ورزی اور دو طرفہ تعلقات کے منافق قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس حملے کی تمام ترزمداری ایران پر آئید ہوتی ہے پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں ایران میں تائینات سفیر مسعود ٹیپو کو وطن واپس پولا لیا تھا جبکہ ایرانی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا تھا پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں آپریشن مرگ بر سرمچار کے ذریعے ایران کو جواب دے دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے صبح ایران کے صبح سستان میں دہشتگردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا پاکستان کی کاروائیوں میں متعدد دہشتگرد مارے گئے آئیے جانتے ہیں آپریشن مرگ بر سرمچار ہے کیا اور اس لفظ کا مطلب کیا ہے سرمچار ایک بلوچی لفظ ہے جس کے معنی سر قربان کرنے والا یا جان اسار کرنے والا ہیں یہ لفظ مسلح مضاحمت کرنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے باگی سرمچار اکثر پاکستانی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کی پشت پر گیر ملکی کرداروں کے ملوث ہونے کے بھی تھوز شواہد موجود ہیں مرگ بر سرمچار کے معنی مسلح مضاحمت کرنے والے دہشتگردوں پر موت ہے یہاں یہ بات بھی قابل گوھر ہے کہ یہ جملہ فاسی رسم الخط کے مطابق منتخب کیا گیا ہے جس کے بعد اس جملے سے اس آپریشن کا مقصد ایا ہو جاتا ہے بلوچستان ہتے میں ایران اور پاکستان دونوں کو چیلنجز درپیش رہتے ہیں جہاں مرکزی حکومتوں کے خلاف مختلف گروہ سرگرم ہیں دونوں ملکوں کے لیے افغان سرحد پر بھی مسائل جنم لیتے ہیں جو اب طالبان کے کنٹرول میں ہیں جیسے پاکستان انڈیا کے ساتھ مشریقی سرحد پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویسے ہی مشکلات کا سامنا ایران اپنی مغربی سرحدوں پر کرتا ہے سیستان و بلوچستان ہتے میں تناؤں کے باوجود بظاہر دونوں ملکوں کی زیادہ تر توجہ اپنی دوسری سرحدوں کی طرف رہتی ہے لہٰذا انہوں نے ایک اور سرحد پر کشیدگی سے گریز کیا ان مسائل کی اہمیت کے باوجود انہیں حل کرنے کی باہمی کوشش کی شاید اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں کے درمیان سرحدی کشیدگی اس نحس پہ جا پہنچے جو اب دیکھی جا رہی ہے اس لیے پاکستان کی سرزمین پر جیش العدل پر ایرانی حملہ اہمیت کا حامل ہے یہ اس لیے بھی بڑی بات تھی کیونکہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب دونوں ملکوں کے حکام ڈیووس میں ورلڈ اکنومک سمیٹ کے دوران ملاقات کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے اس ملاقات کے دوران دہشتگردی سلرائی کو دونوں ملکوں کے لیے تشفیص کا بائے سمجھا اور زور دیا کہ دونوں ممالکے درمیان ماضی کے سمجھو طور پر عمل درامت کیا جائے اس رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاکستان اور ایران خطے میں ایک ہی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے دہشتگردی کے خطرے کو محدود کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور تابون پر زور دیا حملے کی واضح وجوہات کو سمجھنا مشکل ہے جہاں بلوچستان خطے میں ایران مخالف گروپ کی سرگرمیاں جاری ہیں وہیں کرمان میں حالیہ ہوتکو شبلہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت ہوئی یہ پاکستانی سرزمین پر ایرانی حملے کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کرمان حملے کی ذمہ داری نام نہات دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی تاہم ایران اسرائیل کو ان حملوں میں ملوث سمجھتا ہے بعض ایرانی حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملکی سرحدوں پر اسرائیل متحرک ہے ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ کرمان حملے میں ملوث لوگوں میں سے ایک جنوب مشرقی سرحد سے گئے قنونی طور پر سمگھ لڑوں کے ذریعے داخل ہوا اس کے ساتھ ایک خاتون اور بچہ تھا ان کے مطابق اس نے کرمان کے گرد نواب میں قرائے کے مقام پر رہائش افتیار کی تھی ایرانی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری بارڈرگار مانڈ کے پاس ہے جو ایران کی پولیس کمانڈ کے ساتھ منسلک ہے تاہم دوہزار چودہ سے سستان و ابلوچستان کی سرحد کی پین سو کلومیٹر کے حساس علاقوں کی ذمہ داری پاسدارہ نے انقلاب کی قدس بیس کو دی گئی تھی یہاں وہ علاقہ شامل ہے جس کی سرحد ایران پاکستان اور افغانستان سے ملتی ہیں دوسری طرح پاکستان سرزمین پر حملے کو اس نکتہ نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مقام سطح پر پذیرائی حاصل کرے اور اسے سرحد جائے ایک طرح سے ایران اور شام کے بعد پاکستان میں حملہ پاسدارہ نے انقلاب کی طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے یعنی تہران یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے نتائج بھی بھوکت سکتا ہے اگرچہ اس نویت کے حملوں سے تناؤ بار سکتا ہے تاہم اس سے ہونے والی فضائی حدود اور علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزیوں سے ایرانی فوجی حکام مغرب کو یہ پیغام دینا شاہتے ہیں کہ اس کا خطے میں ایک کردار ہے مغربی ممالک اکثر ایران پر خطے میں عدم استحکام پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں مگرہ پاکستانی سرزمین پر حملہ ایک ایسی بازی ہے جو شاید وہ نتائج